بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریکِ ازادیِ کشمیر کے لیے جس طرح پوری دنیا میں رہنے والے کشمیری اپنا بربور کردار ادا کر رہے ہیں اسی طرح برطانیہ میں مختلف الخیال مختلف پارٹیوں میں رہنے کے باوجود جتنے کشمیری ہیں انہوں نے تحریکِ ازادیِ کشمیر کے عنوان پر ایک کمیٹی سامنے لائی اور کل یعنی تین سطبر کو ایک بڑی ریلی کا انوقات کیا جا رہا ہے جس میں تمام پارٹیز کے ذمہ داراں اس میں انشاءاللہ شرکت کریں گے اس مرحلے پہ میں یہ ضرور درخواست کروں گا اپنی جماعت کے کارکنان کے ساتھ بھی اور تمام دوستوں کے ساتھ کہ یہ ہر طرح کی سیاست سے بالاتر ہو کر جو کمیٹی ضابطہِ اخلاق تیہ کرتی ہے اسی کو بنیاد بنا کر ہم نے کل کے اس مارچ کو مؤثر بھی بنانا ہے اور کامیاب بھی بنانا ہے اور پوری دنیا تک اپنا یہ دکھ اور اپنا یہ قضیہ پہنچانا ہے کہ آج مقبوضہ کشمیر میں ظلم و جور کی جو داستانیں رکم ہو رہی ہیں جس پر ہلاکو اور چنگیز خان کی روئیں بھی شاید شرمندہ ہو آج اس محذب دنیا کے اندر اس بربریت اور اس صفاقی کے خلاف صرف انسانی بنیادوں پر ہی اگر دنیا کھڑی ہو جائے تو مقبوضہ کشمیر میں جو کرفیو اور وہاں کی جو صورتحال ہے اس کے خلاف اور پھر جو انڈیا نے وہاں پر جس طرح کے اقدامات کیے ہیں ان کے خلاف پوری کشمیری قوم دنیا کے ہر کونے میں کھڑی ہے اسی طرح برطانیہ کے اندر بھی ہمارے دوستوں نے یہ ایک محنت کی ہے جس پر ہم ان کو مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں میں بھی چند دنوں سے برطانیہ آیا ہوا ہوں مختلف فورمز پر بات کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہر جگہ پر کشمیر کے درد کو کشمیر کے قضیے کو کشمیر کے مسئلے کو ہم نے بیان کرنے کی برپور کوشش کی ہے اور مجھے یہ جان کر ایک طرح کی خوشی اور ایک طرح کی تقویت ملی ہے کہ برطانیہ میں جہاں بھی گئے وہاں رہنے والا کشمیری اور وہاں کا مسلمان مجھے پوری طرح بیدار نظر آیا اور یہ اس بیداری کی ایک عملی دلیل کل انشاءاللہ ہونے والا ایک بڑا پروگرام اور ایک بڑی ریلی ہے اس کے انعقاد پر ان کے ذمہ داران کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور تمام دوستوں سے پورے برطانیہ میں جو بھی جمعیت علماء کے اور دوسرے جنرے بھی حضرات ہیں ان سے ہماری درخواست ہوگی کہ اس میں برپور شرکت فرمائے آپ سب کی محبتوں کا شکریہ اللہ کشمیر کو ازادی نصیب فرمائے آمین سلام علیکم